اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ویڈیو ہمارا پارس آف اسپیش کے تعلق سے ہے الفاظ کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں اس لیے یہ سیکھنا بہت ضروری ہے کہ ان کا استعمال صحیح طرح سے کس طرح ہوتا ہے اس سے ہمیں گنامار کے صحیح سمجھ آئیں گے اور ہم صحیح طرح سے استعمال کر سکیں گے جس سے ہم اجزاء کلام کہتے ہیں اور انگریزی میں سے پارس آف اسپیش کہتے ہیں ویسے تو بہت ساری ٹیچر سے اسے آڑ بتاتے ہیں لیکن یہ نائند ہیں اسے یاد کرنے یا رکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس لوگڈان پیریڈ میں کامنٹ زادے کا نکاح کی تقریب مسجد میں قرار پاتی ہے خطیب صاحب اس کے والد کو حضر ہونے کے لئے کہتے ہیں لیکن اتحرت نہ ہونے کی وجہ سے مسجد میں حضر نہیں ہو پاتے ہیں اس لیے خطیب صاحب ایک نام بخشتے ہیں اور وہی نام ہمارے لئے بہت دی امپورٹنٹ ہے جو وہ نام بخشتے ہیں اسے کہتے ہیں اے نا پاک vip اے سے آرٹیکل اے سے ناؤن اے سے ایڈورب پی سے پروناو اے سے ایڈجیکٹیو سی سے کنجنکشن بی سے ورم اے سے انترجیکشن اور پی سے پری پوزیشن آئیے ہم اسے مزید دیکھتے ہیں آرٹیکل ویسے تو انگریز گرامر میں آرٹیکل تین ہیں جسے انڈیفنیٹ آرٹیکل کہتے ہیں اور جو جنرل ناؤن سے پہلے استعمال کیے جاتے ہیں دا ڈیفنیٹ آرٹیکل ہے جسے ہم اسپیسیفک یا پھر یونک ناؤن سے پہلے استعمال کرتے ہیں ڈیفینیشن یعنی ایسا لفاظ جو ناؤن کو موڈیفائی کرنے کی استعمال کیا جاتے ہیں اسے آرٹیکل کہتے ہیں رول یعنی یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ناؤن اسپیسیفک ہے مقصوص ہے یونک ہے ایک ہے یا پھر جنرل عام ہے ایکسامپل اپوائے این آئس کریم دپوائے اپوائے اور دپوائے میں بہت زیادہ فرق ہے انشاءاللہ ہم اس کے مزید جب سمجھیں گے تب دیکھیں گے دوسرا دیکھتے ہیں ہم ناؤن ناؤن کو اردو میں اس میں کہتے ہیں اس کی دیفینیشن ایسے ایسے اشیاء یا اشخاص یا پھر چیزوں کے نام کو ہم ناؤن کہہ سکتے ہیں رول سینٹنس میں یہ ورگ سا ہے ایسے سبجیکٹ اور اوبجیکٹ تو یہ ورب ورب کے سبجٹ یا اوبجٹ کی طور پر کام کرتا ہے اگزامپل مہک انڈیا تاج مہل پروناؤن اس میں زمیت دیفینیشن اوارڈ کی جگہ پر استعمال کی جانے والی الفاظ کو پروناؤن کہتے ہیں رول comes in place of noun ناؤن کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے ایکسامپل ای وی یو دے ہی شی ایٹ ایڈ ورب سلام فیل ایڈ ورب ایسا ورڈ جو مسید انفارم کرے ہمیں ورب کے تعلق سے ایڈ ورب کے تعلق سے اور ایک ایڈ ورب کے تعلق سے اسے ہم سلام فیل کہتے ہیں ایڈ ورب کہتے ہیں رول اس کا ہے qualify some adjectives and adverbs یہ کیا کرتا ہے ایڈ ورب جو ہے یہ adjective کو qualify کرتا ہے اور ایڈ ورب کو بھی qualify کرتا ہے خود ورب کو تو کرتا ہی ہے ایساپل carefully beautifully and sincerely adjective صفت definition a word that gives more information about a noun noun کے بارے مزید معلومات پرام کر دیا ہم اسے صفت کہتے ہیں اس کا رول ہوتا ہے qualify some adjectives and adverbs یہ ایڈ ورب کو بھی qualify کرتا ہے اور adjective کو بھی qualify کرتا ہے example good black and beautiful word and fill definition a word that shows action or state of being instead of being ہنے کی خالت کو یا پھر کام کی خالت کو جو ظاہر کرے ہیں ہم اسے word کہتے ہیں role اس کا action ہوتا ہے words جو ہوتے وہ action والے ہوتے ہیں example listen see and understand preposition ہرپی جار definition a word that shows a relationship among words in the sentence جملے میں word کے جو اندر تعلق بتاتا ہے relationship بتاتا ہے ایسے ہرپی جار کہتے ہیں preposition کہتے ہیں اس کا role ہوتا ہے shows relationship among words words میں یہ رشتہ ظاہر کرتا ہے relationship بتاتا ہے example of from to conjunction definition conjunction کو جار کہتے ہیں اس کی definition a word that connects other words or group of words جو دوسرے الفاظ کو یا دوسرے sentence کو connect کرتا ہے جوڑتا ہے مثلا conjunction کہتے ہیں role connector کا کام کرتا ہے example and but or last ہے ہمارا interjection definition دیکھتے ہیں اس کی a word used to express strong feelings or certain emotion اچانک ہمارے جذبات ایسا سار نکل جاتے ہیں ایسی انظہار کو ہم کہتے ہیں interjection role اس کا ہوتا ہے convey emotion emotion کو ظاہر کرنا خوشی کو ظاہر کرنا گم کو ظاہر کرنا example خوشی 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 امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو سمجھنا چکا ہوں اللہ حافظ خوشی